ہرائی ایوریوان اس یوریو میں ہم کارڈرٹک فورملا نے دوی غات ستر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم اس کی ہیلپ سے کسی ایکویشن کو سول کر کے کیسے ایکس کی ویلو نکال سکتے ہیں بی سکر مائنس 4 اسی سے کیسے بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی سولوشن آئیں گے وہ دو ایک جیسے آئیں گے یا الگ الگ آئیں گے یا کوئی بھی سولوشن نہیں آئے گا ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ فورملا آخر آیا کہاں سے اس فورملا کا زیادہ تریوز تک کیا جاتا ہے جب فیکٹر نہ بنتے ہو ویسے کہ آپ کسی بھی ایکویشن کے اندر اس کو اپلائی کر کے ایکس کی ویلو آسانی سے نکال سکتے ہو میرے پاس مالی جی کوئی ایکویشن ہے ایکس سکر پلس 5 ایکس پلس میں 6 اس کی فیکٹر بنتے ہیں تو ہم اس کو فیکٹر سے آسانی سے سول کر سکتے ہیں لیکن کئی بار ایسے سیچویشن ہو جاتے ہیں جس کے اندر فیکٹر نہیں بن پاتے یعنی گنانخند نہیں بنتے اب یہ ہماری ایک ایکویشن ہے اس کے اندر کوئی بھی فیکٹر کوئی بھی گنانخند نہیں بنے گا تو اس ٹائم پہ ہم اس فورملا کے ہیلپ سے آسانی سے ایکس کی ویلو نکال دیں گے ہمارے پاس مالی جی ایک ایکویشن ہے 2 ایکس سکر مائنس کا 7 ایکس اور پلس کا 3 ہمیں اسے ایک وادریٹک فورملا نے دویگھت ستر سے حل کرنا ہے اب یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 2 B کی جگہ پہ ہو جائے گا مائنس کا 7 اور C کی جگہ پہ ہو جائے گا 3 ہم اس فورملا کے اندر رکھ دیں گے مائنس ایسے کیسا فورملا والا مائنس الگ ہوگا دے والا مائنس الگ ہوگا B کی جگہ پہ ہم کیا رکھ سکتے ہیں مائنس کا 7 پلس مائنس بلکل ایسے کیسا under root کے اندر آ جائے گا 20 square minus 4 آپ 20 square minus 4 کو جب sold کروگے تو B کاJohn اب B یہاں پہ کتنا ہے جب آپ مائنس 7 کا muchísimo کروگے نا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 49 minus 4ac تو 4ac کا ایسا a کی value ہمارے پاس ہے 2 یہ آ جائے گا یہاں پہ 2c کی value ہمارے پاس 3 ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس multiply 3 49 minus 4 multiply 2 multiply 3 تو یہ آ جائے گا 24 49 میں سے 24 کو minus کیا تو یہ آگے ہمارے پاس 25 یہاں پہ upon ہمیں ہے 2a اب یہ کی value کیا ہے 2 تو نیچے یہ کی جگہ پہ 2 آ جائے گا ہم اس کو آگے solve کر لیتے ہیں یہ minus minus ہمارے پاس یہاں پہ plus ہو جائے گا جب یہ 25 under root سے باہر آئے گا تو یہاں پہ آ جائے گا 5 اور وہ 5 ایک بار plus کا ہوگا ایک بار minus کا ہوگا ہم کیا کریں گے نیچے یہ 4 بالکل ایسے کا ایسا ہم ایک بار تو 5 کو plus کا لے لیں گے اور ایک بار minus کا لے لیں گے ہم پہلے plus کا لے لیتے ہیں 7 میں 5 کو ہم نے add کیا تو 12 کو ہم 4 سے divide کر دیں گے 3 آ جائے گا ہمارے پاس کریں گے تو آئے گا 2 نیچے ہمارے پاس ہے 4 2 by 4 یہ ہو گیا 1 by 2 تو اس طرح سے x کی 2 value آگے گی اگر آپ کو factor کرنے نہیں آتے تو آپ اس formula سے کسی بھی equation کو solve کر کے x کی value نکال سکتے ہو بلکل آسانے سے اس کے بعد 2x square plus x minus 4 ہم بلکل وہی same کریں گے یہاں پہ آ جائے گا minus ایسا b کی جگہ پہ 1 یہ 1 آ جائے گا plus minus under root b square minus 4 a c b کی جگہ پہ 1 ہے تو 1 کا square ہو جائے گا minus 4 a c 4 multiply a کی جگہ پہ آ جائے گا 2 c کی جگہ پہ آ جائے گا 4 minus کا 4 ہے تو minus لے لیں گے minus minus plus ہو جائے گا 4 2 za 8 take 4 za 32 32 میں 1 کو add گیا تو یہاں آ گیا ہمارے پاس under root 33 upon me 2 multiply a کی جگہ پہ 2 ہے تو ہم 2 لے لیں گے 2 2 za 4 آ جائے گا اب یہ answer کے اندر ایک بار تو plus کا under root 33 minus 1 ہو جائے گا upon me 4 دوسری situation میں minus کا under root 33 minus 1 upon me 4 پھر اس کے بعد 4 x اس کے plus 4 under root 3 x plus میں 3 یہ دیکھنے میں تھوڑھا complicated سا لگ رہا ہے لیکن جب ہم value ڈکی اس کو کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جائے گا minus ایسے کی ایسا b کی جگہ پہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 under root 3 plus minus under root b square minus 4 اسے ہم b کا square کر دیں گے یعنی 4 under root 3 کا square کریں گے تو کسی کا square کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی 2 times multiply 4 کی multiply 4 سے کی تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 16 under root 3 کی multiply under root 3 سے کی تو یہ بن گیا 3 کیونکہ under root 3 کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 کی power 1 by 2 جب ہم اس کا square کریں گے نا تو scale سے یہ والے cancel ہو جائے گا 1 by 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس بچ جائے گا اکیلا 3 exchange کی 3 سے multiply کی یہ ہو گیا 48 minus ایسے کا ایسا 4 ac یعنی 4 ایسے کا ایسا اے کی جگہ پہ 4 ہے تو 4 رکھ دیں گے c کی جگہ پہ 3 ہے تو 3 ہی رکھ دیں گے 4 4 is a 16 16 3 is a 48 48 میں سے ہم 48 کو minus کریں گے تو 0 آ جائے گا یعنی یہ والا پار تو پورے کا پورا ختم ہی ہو چکا ہے اب ہم میں 2 a 2 ایسے کا ایسا ایک ہی جگہ پہ 4 آ جائے گا 4 سے 4 cancel out minus under root 3 by 2 یعنی ہمارے پاس یہاں پہ صرف ایک ہی answer آیا تو بیس کے minus 4 ac کی help سے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس equation rates میں اکڑھ ہے اس کے دو برابر ہلائیں گے یعنی same solution آئیں گے یا پھر دو الگ الگ solution ہوں گے یا پھر کوئی بھی solution نہیں آئے گا اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے مالکہ جی ہمارے پاس بیس کے minus 4 ac کا کوئی number آ گیا پلس کا number 0 سے بڑھا تو اس time پہ یہاں پہ جب وہ under root کے اندر ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی solution تو ضرور بنے گا جیسے 4 آ گیا تو یہاں پہ جو complete scale یعنی پورن ورگ نہیں ہے جیسے انڈر روٹ 33 یا پھر انڈر روٹ 31 ایسا کچھ آ گیا تو یہ بھی یہاں پہ ایسے کیسا آ جائے گا اب جب بھی کوئی number انڈر روٹ سے باہر آتا ہے نا مرمول سے باہر تو وہ ایک بار پلس کا ہوتا ہے ایک بار منس کا ہوتا ہے اس کا بھی ایک کارن ہوتا ہے اسے مالجے میں آپ کو کہوں کہ 4 کس کا scale ہے تو 4 plus 2 کا بھی scale ہے 4 minus 2 کا بھی scale ہے ہمیں پتا تو نہیں چلے گا نا کہ یہ plus 2 کا ہے یا minus 2 کا تو ہم جب 4 کا انڈر روٹ یا ہی ورگ مول کریں گے تو ہم اس کو plus کا بھی لے لیں گے اور minus کا بھی لیں گے تو بلکل سیم یہاں پہ ہے جب انڈر روٹ سے باہر کوئی بھی number آئے گا تو وہ plus کا بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں minus کا بھی ہو جائے گا اب ہم ایک بار اس number کو plus کر رہے ہیں ایک بار minus کر رہے ہیں تو answer تو الگ الگ ہوگی جیسے میں 2 کے اندر اگر 4 کو plus کر رہی ہوں تو آئے گا 6 ہے اگر میں 2 کے اندر 4 کو minus کر رہی ہوں تو آئے گا minus کا 2 اب الگ الگ answer ہوگی نا plus minus سے تو یہاں پہ بھی بلکل سیم ہے جب وہ number plus کا ہوگا تو الگ answer آئے گا جب وہ number minus کا ہوگا تو الگ answer آئے گا اسی لئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ 20 square minus 4 اسی جب 0 سے بڑا ہوگا تو تو الگ الگ solution آئے گے پھر دوسری situation کے اندر ہم نے مان لیا کہ 20 square minus 4 اسی 0 کے equal آیا ہے یعنی یہ والا پورا 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 پارٹ ہمارے پاس 0 ہو گیا اب یہ والا پورٹ اگر 0 ہو گیا تو چینج کس کی وجہ سے آ رہا تھا دو الگ الگ answer آ رہے تھی plus minus کی وجہ سے اب یہاں پہ plus minus تو لگی نہیں پائے گا کیونکہ یہ تو سارا 0 بن چکا ہے اب 0 کو plus کرو تو بہی answer اب 0 کو minus کرو تو بہی answer تو یہاں پہ صرف minus b upon میں a بچ جائے گا اب اس کے وجہ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ دو سیم ہی answer آ جائیں گے جو یہاں پہ minus b upon ہی آئے گا وہ ہی ہمارا answer ہو جائے گا اور اسی کو ہم دو بار لٹھ دیں گے تیسری situation ہے جب b square minus 4 ac ہمارے پاس 0 سے چھوٹا آ جاتا ہے یعنی minus کا آ جاتا ہے جیسے minus کا 5 آ گیا جب اندر root کے اندر minus ہونا تو وہ imaginary number ہوتا ہے iota کے اندر convert ہو جاتا ہے 11th class کے اندر iota یعنی imaginary number کا چپٹر آتا ہے 11th class کے بچوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اس وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ b square minus 4 ac جب 0 سے چھوٹا ہو تو اس ٹائم پہ اس کا کوئی بھی solution نہیں نکلے گا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ quadratic formula اندوی غاد سکتر آیا کہاں سے ہے ہمارے پاس جتنی بھی quadratic equation اندوی غاد سمیکرن ہوتی ہیں وہ سب ہی اس روپ میں ہوتی ہیں اس equation کو complete scale method یعنی bone barack بنانے کی ودھی سے sold کر کے ہی ہم quadratic formula اندوی غاد سکتر نکالیں گے اگر آپ کو complete scale method یعنی bone barack بنانے کی ودھی کے بارے میں نہیں پتا ہے تو پہلے آپ اس کا ویڈیو دیکھیں اس کے بغیر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا لنک آپ کو description میں مل جائے گا اس سے آپ کو بالکل گریور ہو جائے گا کہ complete scale method کیسے لگاتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں پہ complete scale بنائیں گے یہ کسی کا بھی complete scale نہیں ہے ابھی اگر میں پورے equation کی divide a سے کر دوں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا اور اس equal میں 0 a سے a cancel out ہو گیا یہ بچ گیا اکیلا x square اب یہ complete scale ہے کس کا x کا یعنی ہمارے پاس a کی جلے پہ آ جائے گا x یہ کام کرتا ہے 2ab کی طرح پہ تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 2ab this equal to b x upon a یہ جو b ہے نا یہ دونوں سیم ہیں یہ identity والا b ہے جیسے a plus b کا whole scale کیا ہوتا ہے a square plus b square plus 2ab یہ وہ والا b ہے یہ دونوں بھی ہیں یہ الگ ہیں دونوں تو یہاں پہ ہمارے پاس 2a ہے a کی جگہ پہ ہم نے ابھی ابھی نکالا ہے x ہم a کی جگہ پہ x رکھ دیں گے یہ دوسری طرف جا کے divide میں ہو جائے گا x سے x cancel out ہو گیا b کی value ہمارے پاس بچ گئی b upon 2a b upon 2a کا square plus b اور b upon 2a کا square minus b کرنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ a plus b کا square بنانا ہے تو a کا square b ہے 2ab b ہے کس کی کمی ہے b square کی کیونکہ identity کوئی بھی open ہوگی تو اس کے اندر a square بھی ہوگا b square بھی ہوگا 2ab بھی ہوگا a square اور 2ab یہ دونوں ہمارے پاس ہیں b square کی کمی ہے پر میت کا رول ہوتا ہے کہ ہم plus کریں گے تو minus b کرنا پڑے گا ہمیں اب یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں b کا square b ہم نے کیا نکالی ہے b upon 2a یعنی ہم اس کا square plus b کر دیں گے اور c کا square minus b کر دیں گے تو b upon 2a کا square ہو جائے گا ہمارے پاس b square upon 4a square اب ہمیں اس کو plus کیا ہے تو minus b کرنا پڑے گا ساتھ میں یہ آ جائے گا minus b square upon 4a square is equal to 0 اب a square یہ آگیا b square یہ ہے اور 2ab ہم اگر a plus b کا whole square کھول کر اگر اس کو a square plus b square plus 2a بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ سے بائند کر کے ایسے بھی تو بنا سکتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ کام کر رہا ہے x ایک ہی جگہ پہ کام کر رہا ہے b upon 2a اور یہ پوری کا whole square آ جائے گا آپ جب اس کو کھولو گے تو یہ بلکل ان تینوں کے ایک ور آ جائے گا اب ہم نے کیا کیا ان تینوں کا روح بدل کے اس کو ایسے لکھ دیا اب یہ دونوں بچ گئے ہیں ہمارے پاس پلس کا c upon a اور مائنس کا b square upon 4a square is equal to zero آگے جب ہم اس کو LCM لکھر سون کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس LCM آ جائے گا 4a square 4a square کو a سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 4a square کو جب a سے ڈیوائیڈ کیا تو a سے a سے a cancel ہو گیا یہاں پہ بچ گیا 4a یہ آ جائے گا 4a اور اس کی ملٹیپلائی ہو جائے گی 4a square کو بھی پورا ڈیوائیڈ کر دے 4a square a کو بھی پورا ڈیوائیڈ کر دے گا اور 4a square 4a square کو ڈیوائیڈ کر ہی دے گا بچ میں minus کا نشان ہے تو minus ایسے کا ایسا آ جائے گا یہاں پہ 4a square کو جب ہم 4a square سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 1 ہی آ جائے گا کسی کو اسی سے ڈیوائیڈ کر رہے ہو تو 1 آئے گا اس 1 کی ملٹیپلائی یہ آ جائے گا ہمارے پاس minus b square is equal to 0 اب ہم اس کو آگے solve کریں گے تو x plus b upon 2a یہ تو اسی طرف ایسے کا ایسا رہ جائے گا یہ دوسری طرف چلا جائے گا دوسری طرف جا کر یہ minus کا ہو جائے گا minus کے کان سیبل چنج ہو جائے گا ہمارے پاس minus 4ac اور یہ بن جائے گا plus کا b square upon میں 4a square اب ہمیں صرف ایکس کی value چاہئے گا لیکن x تو square کے اندر ہے تو ہم یہاں پہ دوسری طرف under root یعنی ورگ مول کر دیں گے جب ہم دوسری طرف under root کریں گے تو square سے under root یعنی ورگ سے ورگ مول کٹ جائے گا جو یہ اوپر والا حصہ ہے یہ کسی کا بھی complete square نہیں ہے تو یہ بلکل ایسے کیسا رہ جائے گا under root یعنی ورگ مول کے اندر ہی اس کے اندرم کچھ نہیں کریں گے لیکن جو یہ نیچے والا ہے یہ complete square ہے اگر میں 2a کی multiply دو بار کر دوں تو یہ بن جائے گا 4a square 2 2 2 4 اور ہی کی multiply یہ سے ہی کی تو a square تو 4a square کس کا square ہے 2 کا یعنی 4a square کا under root ورگ مول ہو جائے گا 2a ہم 4a square کی جگہ پہ یہاں نیچے لکھ سکتے ہیں 2a آپ سارے steps کو ساتھ کے ساتھ کوپی میں اتارتے ہوئے چلے گا اور پھر بعد میں خود سے کرنے کی کوشش کیجئے تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا اگر ایک بار میں نہیں آتا تو آپ ویڈیو کو دو بار دیکھ لیجئے اب ہمیں صرف x کی ویڈیو چلیے تو ہم صرف x کو اس طرح بھرکے باقی سارا دوسری طرف لے جائیں گے minus b upon 2a اب یہاں ncm لیں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2a 2a کو 2a سے ڈیوائیڈ کریں گے ون ہی آ جائے گا یہ برکل ایسے کہا ایسا اوپر آ گیا under root b square minus 4ac minus کا نشانے تو minus آ جائے گا 2a کو 2a سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ون ہی آ جائے گا minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ہمیں بتائے کہ under root کے باہر جب بھی کوئی نمبر نکلتا ہے تو وہ plus کا بھی ہوتا ہے اور minus کا بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ plus minus under root b square minus 4ac ہو گیا یہ minus کا بھی ہے یہاں پہ یہ باد ملی ہے یہاں ہی پہلے آ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسے ہم آگے پچھے لکھ سکتے ہیں تو minus b upon 2a اس طرح پرقشن ہو جائے گا quadratic formula انتو بھی غد سکتر کا کیا آخر ہمارے پاس یہ formula آیا کامسی ہے ہاں